اللہ و صلات و سلام علی رسول اللہ نماز زہر آدمی پڑھ رہا تھا اور پھر اچانک سے اثر کا وقت شروع ہو گیا اثر کی اذان شروع ہو گئی تو زہر کی نماز کا کیا حکم ہوگا آیا یا ادا ہوگی یا قضا ہوگی یاد رکھیں ایک اصول اصول یہ ہے کہ فجر کی نماز جمعہ کی نماز اور رہیدین کی نماز ان تین نمازوں کو چھوڑ دیں آپ باقی جو نمازیں ہیں ان کے لیے وقت جو ہے وہ شرطِ انعقاد ہے یعنی شروطِ انعقاد میں سے ہے شرطِ دوام یا شرطِ بقا نہیں ہیں کیا مطلب ہے اس بات کو سمجھیں یعنی وقت اس کے لیے باقی جو نمازیں ہیں ان تین کے علاوہ جن کا میں بھی ذکر کیا شرطِ انعقاد شرطِ انعقاد کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت آپ ادا کی نیت کر رہے ہیں اس وقت وقت ہونا چاہیے یعنی زہر کی نماز آپ جب کہہ رہے ہیں میں زہر کی نماز ادا کر رہا ہوں تو ابھی زہر کا وقت باقی ہونا چاہیے جب آپ نے زہر کے وقت میں اس کی ابتدا کر لی آگے جا کے وقت ختم بھی ہوتا ہے تو وقت اس کے لیے شرطِ بقا نہیں ہے شرطِ دوام نہیں ہے کہ وقت پورا آپ کو ملے گا زہر کی نماز کے لیے تو تب آپ کی نماز ادا ہوگی ایسے نہیں نہیں زہر کے وقت میں زہر کی نماز کی ادائیگی کی نیت کر لینا کافی ہو گیا اب اگر وقت آگے ختم ہو کے اثر بھی شروع ہوتا ہے تو شروع کا وقت اس کا اعتبار کرتے ہو ہم نماز کو ادائی کہیں گے کذا نہیں کہیں گے یعنی یہ نماز آپ کی ادائی ہوگی تب متصور ہوگی کذا متصور نہیں ہوگی یہ یعنی فجر جمعہ اور عیدین کے علاوہ کا مسئلہ ہے باقی یہ جو تین ہیں مثلا فجر کو لے رہے فجر کی کوئی آدنی صبح کی نماز پڑھ رہا تھا کہ ادھر سے سورج تلو ہو گیا تو فقہائے حنفیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس کو نماز باطل ہو جائے گی اس لیے کہ سورج تلو ہونا غروب ہونا اور سورج ڈھلنا یہ تین وقت ایسے ہیں کہ ان تین وقتوں میں پندرہ بیس منٹ وہ مقروب مقروب وقت ہوتا ہے جس میں کوئی نماز سعیدہ وغیرہ جائز نہیں ہوتا اس لیے نماز جب جلتے جلتے اس وقت میں داخل ان وقتوں میں داخل ہو گئی جیسے سورج تلو ہونے لگا تو نماز کیا ہو جائے گی پاطل ہو جائے گی تو بارحال یہ اصول جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم نصیب فرماتے